آج پرماغم کا کرتا کرم ادھکار ہے مدھیات کی طرح اجیان سے اتپن ہونے والا اتھوہ سویم اجیان روح جو کرتا کرم کا پاپ ہے پارس پر کرتا کرم کا شدی چیتنے کی اتھرک اس سے بھن پرکار کے بھاووں کا کرتا کرتا کرم بھاو ہے یہ اجیان کا اجیان دوڑ دوش ہے ویدھی سروتر ایک ہی ہے نیتھے درشن کا ناش کرو اتھوہ کرتا کرم بھاو کا ناش کرو ایک ماتر شدی چیتنے کی انبھوتی اور اس کی شدھا اس سارے ہی سمپورن ہی مہان سے مہان ویکاروں سے لے کر جو چھوٹے سے چھوٹے ویکار ہیں ان سبھی کا ناش کرنے والی ایک مات آتما کی انہوتی ہے اس لئے کرتا کرم ادھکار میں بھی اسی کو سروت کرشتستان پر ثابت کیا ہے آتما پر پزارتھوں کا کرتا ہے شریر آدھی کا کرتا ہے اس میں سمپورن ہی کرتر تو گربیت ہو جاتا ہے بات تو کرم سے کر رہے ہیں لیکن جہاں ایک بھی پدارت کے ساتھ ہمارا واسطبی کرتا کرم بھاو ٹوٹ جائے اجیان ٹوٹ جائے سمپورن رشو ان کی نمت سے اپنے بھیتر ہونے والے انیک پرکار کے بھینکر ویکار متھیا درشن اجیان راگت دویش یہ سب کے سب سماپت ہو جاتے ہیں بات تو کرم سے کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کیونکہ کرتا کرم کے وشاہ انیک ہیں اس لئے ان سارے ہی وشیوں پر آچاری چرچہ کرتے ہیں جیان کا وشاہ سچمسطو کیول شدی چیتنی تتو ہے جیسے سمپورن رشن کا وشاہ کیول شدی چیتنی ہے ایک ماتر اسی کی انہورتی میں متھیا درشن کے سارے پرکار ویلے ہو جاتے ہیں متھیا درشن کے پرکار بہت ہیں کیونکہ آتما کے اترکت جو پرکی ککشہ ہے وہ اننت ہیں اس لئے متھیا درشن کے بھی جو ستھاپنا کے ستھان ہیں اولمن کے ستھان ہیں وہ اننت ہیں تو اس طرح متھیا درشن کی پریائے بھی اننت ہو جاتی لیکن ساری ہی پریائےوں میں جو دوش ہے اپراد ہے وہ کیول ایک ہے اور وہ یہ کہ یہ میرا یہ مائے ہوں اسی پرکار کرتا کرم بھاو کے لئے اولمن انیک پدات اور شدی چیتنے کی اترکت انیک بھاو کرتا اترکتا ہے اس لئے ساری چرچہ کرنے کے بعد آجاری وہیں پہنستے ہیں کہ جہاں ان سب کا نیدان بھرا ہوا ہے اور وہ نیدان یہ ہے کہ آتما ایک ماتر شدی چیتنے ستہ اور وہی کیول ایک اپنی ہی ہے اس کی اولمن سے ساری سمادھان ہو جاتے یہ چرچہ چوان میں کلشتک آجاری نے کی دی بھاوارتھ میں بھی یہی کہا تھا کہ ان سارے ویکاروں کو شدی چیتنے کے دردتا سے اولمن پر وناش کرنے کا ایسا پرشار جاگرت ہو کہ پھر یہ پنہ نہ آنے پا گئے ارثات سمیہ درشن بھی ہو تو ایسا ہو جائے آتما نبھوتی بھی ہو تو ایسی ہو جائے کہ اس کا پنہ پتن نہ ہو کیونکہ بھاونا صدا اونچی ہونا چاہیے یدیپی کشایک سمیہ پہلے نہیں ہوتا تو بھی بھاونا یہ ہو کہ اپشن سمیہ بھی ہو جائے تو اسے پتت نہ ہو کر میں کشایک سمیہ کو ہی پرابت کرلوں کہ جس سے صدای میں چیتنے سے ہی انت کال تک چپک جاؤں اس سے ایک بال برابر بھی دوری پھر انت کال تک نہ ہو ایسا ہمیں درشن چیتنے سے چپکتا ہے اسی لئے یہاں کہا کہ درڑتا سے ایک بار اس چیتنے کی پریتی انتر میں ایسی جاگرت ہو کہ پھر جگت کی کسی پدارت کے پرتی آکرشن شیش ہی نہ رہے اور چیتنے ہی سروت کرشت آکرشن کا وشہ بن جائے تو اپیوگ بڑی پریتی پور وقت جیسے دھال بن جاتا ہے اس طرح اپیوگ کا ڈھلان چیتنی کی اور بڑے سنگد بھاو سے ہوتا ہے جیسے بڑے پریم سے ہم بھوک لگنے پر بھوژن کے نکٹ جاتے بہت سنے سے بہت پسند ہوتے ہوئے اسی طرح بڑا پسند ہوتا ہوا اپیوگ چیتنے کی اور چلا جاتا ہے یہ جان کر سارا وشو تو بالکل ریتا ہے میرے لئے اس کے لئے اس کے پاس جو کچھ بھرا ہوا ہے وہ میرے بلکل کام کا نہیں میرے پاس جو بھرا ہے وہ اتنا ہے کہ وہ سب میرے اپیوگ کا ہے اور وہ کدھی ویتیت ہونے والا نہیں ایسی سروت کرشت مئیمہ چیتنے کے پرتی جاگرت ہو ستم یہ بناتے ہیں موٹی موٹی سانکھ لیں کوٹھ میں موٹے موٹے تار یہ سب کس کے لئے بناتے ہیں کہ جو اپرادی بڑا پربل ہوتا ہے اس کے لئے سب نرمت کی جاتی ہے سویم تو بناتا نہیں ہے سویم تو بڑی پرسنت پور وقت کے وال اپنے بھیتری بھیتر اپراد کرتا ہے لیکن قدرت کا ودھان ایسا ہے کہ ایسے اپرادی کے لئے یہاں لوک میں اکرترم انادی کالین بنی بنائی بناوٹے ہیں صدا سے ہی یہ مدھی اتر کے بھیم کر اپراد سے گرس رہا اس میں پرتی سمی پرورتمان رہا پرتی سمائے ایک جیو نہیں انت جیو پرورتمان رہے پھل سوروپ اس لوک میں نرک اور نگود کی خدرتی ویوست تھائیں بھی ہوئی نرک جیسا کوئی ستھان لوک میں اگر بنانا چاہے تو بن نہیں سکے گا لیکن وہ قدرت کا گھر ہے سبھی طرح کے گھر قدرت نے بنائے ہیں لیکن جتنا بھی یہ متھیات اور اگیان سے ہونے والے بند ہیں جس سارے کے سارے تتی شینی اور تسم شینی کی جیلوں جیسے ہیں جس سورگ کو ہم بڑا سکھ ستھان کہتے ہیں وہ بھی ایک کارا واس ہے اور وہاں بھی ہمیں وہ دور سے اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہمیں جن چیزوں سے پریتی ہے وہ ان کے پاس اٹوٹ ماترہ میں ہیں وہ بھوگ جن سے ہم پریتی کرتے ہیں ان کی ماترہ ان کے پاس اپریمت ہے اس لئے وہ ہم سکھی دکھائی دیتے لیکن سویم ان دیو سی جا کر پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ تم بہت سکھی ہو اور ہم بہت دکھی کیونکہ کیونکہ اس سکھ میں بھی کم سے کم ان کو وہ دکھ تو صدا ملا ہی رہتا ہے موت کا جو وہ اس سورگ دکھوں کی پرستتی آ جائے گی تو ہمیں یہاں نرک میں ہی ہم نے ایک ایسا ستھان ڈھوم لیا ہے سورکشا کا کہ ہم اس کی جیتر چلے جائیں گی اور وہاں تک کسی کا پرویش اور پہنچ ہوتی ہی نہیں ہے وہ کے وال امر اور اجنما جو چیتن ہے اس کی گفہ ہے اس کی وجر گفہ ہے کہ جس کے کپاٹ توڑے نہیں جا سکتے یہ سروتر ہی چاروں ہی گتیوں میں یہ سوویدھائیں ہیں بھوگوں کی سوویدھائیں سروتر نہیں ہیں لیکن اس چیتن کی الوکک انبوتی کی اور الوکک آنند کی سوویدھائیں چاروں ہی گتیوں میں ہیں کون سولب ہوا جو بودھی ہے وہ دل نہیں رہا پر ایسے جیووں کے لیے سولب ہو جاتا ہے جو بات کو اس ڈھنگ سے سوچتے ہوں سولب کون ہے جگت میں بھوگ تو سروتر ملتے نہیں ہیں نتان تبہا ہو ہے نرکوں میں بھوگوں کا لیکن نرکوں میں چیتنی کی انہوٹی کا بھاو نہیں اس لئے ایک بار متھیات اور کرتا کرم کے پاپ کا پرکشیپن کر دیا جائے اسے پھینک دیا جائے اور کیول چیتنی کا اولمبن ہو تو یہی سمپورن جائن درشن کی اور اس وشوی کی ساری سمسیاؤں کا ایک ماتر سمادھان ہے کیونکہ اس کے آگے انیتر ہم نے انتبار سمادھان تلاش کیے اس میں بھی ہم نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہم جگت کے ایک ایک پدار کے نزدیک انتبار گئے اس کی بھی تر جا کر دیکھا اس سے کافی آچنائیں اور کام نائیں کی لیکن ایک بھی پوری نہیں ہے اور ایک بار چیتنے کے نکڑ جاتے ہی اس نے کنچن برسا دیا اس نے ہمارا مو امرت سے بھر دیا ایسا ایک بلکشن اور گزب تتوز اس کا ایک بھی بار سپرش ہو جائے درشن ہو جائے تو جیو صدا کے لیے نحال ہو جاتا ہے اور پھر جو بندھن شیش رہ جاتے ہیں ان کو بندھن نہیں کہا جاتا کیونکہ جو بندھن کا لیڈر تھا وہ مر گیا وہ سما تو ہو گیا تو شیش جتنے بھی بندھن دکھائی دیتے ہیں وہ سب بھی اسی کی کرم تھے وہ مر گیا اور بندھن چھوڑ گیا تو بندھنوں کا نیا نرمان کون کرے گا اسی لئے جو شیش رہے ہیں تھوڑے بہت ان کی گھڑنا بندھنوں میں نہیں کی جاتی سویم جس کو چیتنی کی انبوتی ہوتی ہے وہ بھی بیوہار گیان میں بھی ان بندھنوں کی چنت نہیں کرتا وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے ایک کلا مل گئی ہے اور اس کلا سے ایک ہی پھونک میں اس سارے بندھن تور جائیں گے کھل جائیں جس میں اس چیتنی کا اولم من لے کر ایک انتر مہورت میں شنی کا آرون کروں گا تی بندھن تڑا تر ٹوٹتے چلے جائیں گے میں چیتنی کا انبوت کروں گا اور ٹوٹیں گے یہ میں ان کو نہیں توڑوں گا مجھے انہ توڑنا جی کرم کے بندھنوں کا جو درد مانتا ہے اس کا کرتا کرم بھا وہ بھی ٹوٹا نہیں کرم تو کنچن ماتر بھی دکھت نہیں ہے جس میں کرم اور کرم کے ادھے کی چرچہ آتی ہے اور ہم اس کی اور سے بولتے ہیں تو وہاں پر ہمارے بولنے کی ککشہ بدل جاتی وہاں اسے بھی بڑا چڑھا کر بولتے ادھے میں جیو کو کیا نہیں ہوتا ہے اتیاد اتیاد بہت باتیں کرتے ہیں لیکن یہ جو الوقت ککشہ ہے اس میں ان بندنوں کی چرچہ نہیں کی جاتی بندن ہیں گیانی کو گیانی کہتا ہے ہوں گے کسی کو میرے کو تو نہیں کیونکہ میں تو آج ہی نہیں بلکہ صدا سے ہی نربند ہوں یہ میں نے آج دیکھا ہے آج بندن کھولے نہیں ہیں آج میں نے بندن توڑے نہیں ہیں پر آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ جسے میں نے صدا سے ہی بندھنوں میں جکڑا ہوا کلپت کیا تھا مانا تھا اسے جب آج تیسرا نیتر کھول کر دیکھا ایسا دیکھا کہ اس میں تو بندھن ہے ہی نہیں اور کبھی ہوتا بھی نہیں ہے وہ صدا ہی نربند ہے ایسی نربند چیتن کے درشن کے بعد رہے سہے جو بندھن کہے جاتے ہیں جیو کو ان کی چنتہ نہیں رہتی کیونکہ جب اتنا جٹل بندھن بھی بڑی آسانی سے چیتن کی ایک ہی انہبوتی میں پرثم انہبوتی میں پہلی بار کی انہبوتی میں جو انادی سے نہیں ہوئی اور کیول ایک بار ہوئی ایک بار ہونے والی انہبوتی نے اتنا جٹل بندھن اتنی موٹی سانکلیں جن کو وشو میں کوئی توڑ نہیں سکتا کیول چیتن کی انہبوتی کے اس پر نام نے ان سانکلوں کو دھوست کر دیا اس کی ایک بھی کڑی اب دکھائی نہیں دیتی کتنی طاقت ہوگی اس میں اور یہ انادی کال میں کیول ایک بار پیدا تو پھر یہ کیا کمال کرے گی اسے کیا کہا جا سکتا ہے اور جب بار بار پیدا ہونے لگتی ہے تو جیو کیا ہوتا ہے جیو کیسی دشا ہوتی ہے جیو کی کہ وہ تو وہ صد دشا ہے کہ جہاں نیرنتر امرت ہی امرت پیا جاتا دیو جو امرت پیتے ہیں وہ بھی بہت سمی باج پیتے ہیں وہ بھی پودگلک ہوتا ہے یہ جو امرت پیتے ہیں وہ امرت اور اتیندری ہوتا دیو جو امرت پیتے ہیں وہ اوپر سے آتا ہے یہ جو امرت پیتے ہیں وہ بھیتر سے آتا اس کا دہ بھیتر ہے اس کا کوئی دہ نہیں ہے وہ تو جب برس جائے تب کوئی بھی بدلی جب برس جائے تو برس جاتی ہے اس طرح چیتنی کی انبوتی کے جو یشو گان ہیں وہ اس ادھکار کے بن جاتے ہیں قد چی دوسرا پہلو بھی رہے تو بھی آتما پر پدارت اور ان کے پرناموں کا کرتا تو کبھی بھی نہیں ہے وہ کارن نہیں ہے اس لیے اس اجیان روپ بھاو کو کرنے میں بھی آتما سوت انتر ہے لیکن جب ویوے کی پرش اس اجیان کو جان کر یہ دیکھتا ہے کہ اجیان بھاو کو کرتا ہوا میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس اجیان کے وشع جو پدارت ہیں وہ تو ہلتے تک نہیں ہیں اس اجیان بھاو سے ان میں تو تھوڑا بھی پریورتن نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں وہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے پر وہ تو سپندن بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ اجیان بھاو کس بھاو کا رہا کس قیمت کا رہا اس کی 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 مت کی جائے اس طرح پر پدارت کا کرتے تو چھوڑ دینے پر اجیان کا بھی انت ہو جاتا ہے اور اس اجیان کے انت میں اتپن ہونے والی آتما نو بھوتی کہ جو سمیق دشن جان چارتری کی ترونی ہے وہ آتما کا کرم بن جاتی یہ طریقہ ہے تو آتما تو صدا اپنے بھاؤں کو کرتا ہے کیسے بھاؤں ہوں لیکن آتما ہی اس کے بھیتر اتپن ہونے والے سارے بھاؤں کا اپرادی بھاؤں ہوں اتو نرپرادی بھاؤں ہوں ان سب کا کرتا آتما ہی ہے اتنا عوشہ ہے کہ اپرادی بھاؤں وے واسطہ میں آتما کی کرم نہیں ہیں لیکن آتما مان ہی لیتا ہے کہ یہ میرے کرم ہیں اس اور سے آتما کو ان کا کرتا کہا جاتا کیونکہ وہ مان لیتا ہے کہ یہ میرے کرم ہیں میں نے ہی کیے ہیں اس لیے اس کو ان کا کرتا کہا جاتا ہے سچ مجھ تو آتما ان کا کرتا نہیں کیونکہ آتما دروے میں بہا ہی نہیں آتما دروے میں اپرادی بھاؤں کی شونتہ ہے شونتہ ہے تو بھاؤں کیسے پیدا ہوں گے اس میں سے لیکن کلپنا سے تو کچھ بھی پیدا کیا جا سکتا جگت میں وستقی تو جو ستہ ہے وہ جیسی ہے ویسی ہے لیکن کلپنا کی ستہ یں کچھ بھی ہو سکتی ہم کچھ بھی کلپنا کریں اس کا کوئی پار نہیں اسی طرح اگیا کیا ہے پر سے اور ان کے پر ہی اتینت الگ تھلگ نیارہ دوری یہ ان کے ساتھ ہی کلپنا کرتا ہے اس کا نام کرم بھاو ہے کلپنا ہوئی اگیاں کا جن ہوا کیسے وہاں تو اسے سمجھائے جاتا ہے یہ جو کلپنا تو نے کی پر پدارت کے کرتر کے سمبند میں اس میں بھی پر پدارت کا ہصہ نہیں ہے اس اگیاں میں بھی پر پدارت کا ہصہ نہیں ہے پر اس اگیاں کو بھی تُو نے اپنی ہی آزاد کلپنا سے کیا اور جب تیرے اس اگیاں کا کوئی پھل جگت میں ہوتا ہوا حظر نہیں آتا تو پھر اس اگیاں کے توتے کو پال کر اسے دانہ دے کر نشت کیوں ہو رہا ہے اس طرح پر 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 چھوڑ دینے پر ہی اگیا جاتا ہے لیکن قد چی وشلیشن میں وہ باقی بھی رہ جائے میں کو ان جگت کے پر پر ارکاری مانتا ہوں اور ان کے سنچالن کی چیشتہ کرتا ہوں لیکن یہ تو سنچالت نہیں ہوتے میری ویوستہ میں ہی نہیں یہ تو بہت ہے میرے آس پاس ان پدارتھوں کا اور پاگل کی طرح میں ان کو اپنے ارکار میں مان ہی لیا ہے لیکن جب میں آرڈر چھوڑتا ایسی ان کی ایک سوطنتر سامراج بادی ہے اس لیے جب وہ یہ جانتا ہے کہ اگیان تو ایک ویر تکی آنے والی باتی ہے اور کیا کر تیور دکھ اور آکرتہ پیدا کرنے والی باتی ہے کیونکہ میں ایتا ہوں کہ ہونا چاہئیے آخر میں نے کوئی چیز اتپن کی عدیقار میں نہ رہے اور میرا کہنا نہ مانے اور بات تو یہ بالکل صحیح ہے کہ اپنی اتپن کی ہوئی چیز پر تو ہمارا پورا عدیقار ہے لیکن وہ جب اس کے بس میں ہی نہیں ہے تو اس کا ارث یہ ہے کہ اس کی اتپن کی ہوئی نہیں اس میں جو پرنام ہوا ہے اسی پدارت کے دوارہ سمپورن روپ سے اپنی سامگری کیا گیا ہے آتما کی کوئی سامگری اس پدارت میں شامل نہیں جب اگیا کی ایسی دردشہ کو یہ جانتا ہے تو یہ مہ کی پردرب کا کرتا اس وست پک میں قد چتوی نہیں تھا جہاں گیان آیا گیان کی پہلی کرن جہاں پر آئی اگیان کو وشو میں جگہ نہیں ملتی بھاگ جاتا ہے چلا جاتا ہے اس طرح ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ آتما تو اپنے بھاؤں کو کرتا ہے ارثات وہ اگیان اور مِتھیا درشن کا ہی کرتا ہے اس طرح پر کا کرتر تو تو تھوڑا اور اپنے بیتر اتون ہونے والے بھاؤں کہ جو اپنے آپ کو انے کا کرتا مانتے ہیں ان بھاؤں کو رہنے دیا تو پر کا کرتر تو رہ تو گیا گیا کہاں اگیان کیا ہے یہ ہی اگیان ہے اس لئے اس کے ساتھ میں یہ چلا ہی جاتا ہے کیونکہ جو اپنے بھاؤ ہیں سو تو آپ ہی ہیں اور جو پر کے بھاؤ ہیں سو پر ہی ہیں جو ہمارا گھر ہے اس کی سامگری ہے اور اس کی ویوستہ ہے وہ تو سب ہم ہی ہیں جو بھی کام ہوتا ہے تو اس میں ہم شبد کو جوڑ کر ہم بات کرتے ہم ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں اتی 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 تو اس پرنام کو اور اپنے کو ایک کر کے ہم اس کے ساتھ ایک میرک ہو کر اس کے عدھکاری ہو کر بات کیا کرتے ہم اس طرح اپنے بیتر ہونے والے ہر پرنام کا جو سوامت ہے وہ آتما کو ہی ہے اور پرپدار میں جو پرنام اتپن ہوتا ہے اس کا سمپون سوامت پر پر پدار کوئی ہو مجھے کیوں ہو آخر کسی کے گھر کی ویوستہ کسی کے گھر کی سامگری اس کا عدھکاری میں کیوں ہوں عدھکاری تو نہ ہوں پر اس پر میری نیت بھی کیوں بگڑے اور نیت ید بگڑے تو عدھکاری تو نہیں ہو جاؤں گا پر پدار کا کرتا نہیں ہوں ایسا اگر کہہ بھی دوں گا اور پھر اگیان شیش رہ گیا تو یہ اگیان پھر بھی اس پدار کو تو اپنے عدھکار میں لے نہیں سکے گا اس لئے اس اگیان کو رکھ کر کیا کروں گا جب اس نیت سے وہاں کا ایک نیا پیسہ بھی مجھے نہیں ملتا تو وہاں نیت بھی کوئی میری لائک نہیں ہے وہاں میرا ویکتتو نہیں ہے وہاں میرا گورو نہیں ہے وہاں میری پتشتہ نہیں ہے وہ آدمی کی عزت نہیں ہے آدمی کی عزت تو یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کاجی کاجی رہے اور اسی میں سنتوشت رہے لوگ میں بھی یدی ہم سنگرش نہیں چاہتے ہیں تو اس بھاونہ کو پراش مکتہ دی جائے تو لوگ شانتی رہے گی جیلیں کھالی رہیں جس کا ہے اسی کے پاس رہے میرا میرے پاس ہے اور میں اسی میں سنتوشت ہوں کیونکہ میری نیت خراب کرنے سے کسی کا میرے پاس نہیں آتا تو میری نیت ویرت جاتی ہے میری نیت کا جو بہت شرم سدھے پرنام ہے کیونکہ وہ نیت میں بھی شرم بہت ہے ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس میں محنت نہیں ہوگی لیکن وہ نیت اس چمبک کی طرح سے ایک آکرشک بھاو ہے تو وہ آکرشن تو کرنا چاہتا ہے پر کوئی آکرشت نہیں ہوتا اور ادھر اس میں محنت آکرشن کرنے کیلئے بہت کرنا پڑتا ہے تو ایسی ویرتی کی جو مینط اور شم ہے اس کا میں آج سے ہی رسجن کرتا ہوں اگیان بھی ایک بد نیت بھاو ہے کیسے نیت ہے اگیان اگیان کیا ہے بد نیت نہیں جو انہ کا ہے وہ اس کے پاس رہنے دو تمہارا ہے تمہارے پاس رہا ہی ہے اور صدا رہے گا تو تم جگت کے پتی نشنک رہو گے اور جگت تمہاری پتی نشنک ہو جائے دنیا میں لوگ شانتی کے انہی گھپائی ڈھونڈتے اگر اس سوتر کو یاد کر لیں تو شانتی لانی پڑے گی اس کے لئے کوئی الگ سے گورنمنٹ لانی پڑے گی شانتی کی گورنمنٹ یہ سوطہ ہی ہو جائے گی کہ اتنا سا سوتر ویکتی کے ردائی پر انکت ہو جائے گھروں میں نہیں ٹنگا رہے گھروں میں تو ٹنگے ہیں ہمارے اچھے سچے سوت لیکن ردائی پر انکت ہو جائے تو یہ باہر کا جو اپراد ہے اور باہر کے جو سنگرش ہیں جیسے وشو شانتی کہتے ہیں اور جس کے لئے سات سوتری پنشیل اتیادی کے صددانت یہاں تو کیول کہتے ہیں ایک صددانت ہے جس کا ہے اس کو اسی کا مانو جب تمہارا ہے اس کو تمہارا مانو اور کسی دوسرے کی وہ اپنے پرنام کو آکرشن مت دو کیون تمہارے پاس کرنے کے لئے بہت کام ہے نکمہ ہے آدمی نکمہ آدمی کتنے کتنے کام کرتا ہے دوسرے کی گھر کی اور اس کی نگا جاتی ہے دوسرے کی ویوستہ کی اور اس کی نگا جاتی ہے دوسرے کے دھن کی اور جاتی ہے دوسرے کے یہاں جو کام ہوتے ہیں اس کی ہمارے گھروں میں جو چرچائیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی ہوتی ہوتی ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے یہاں کیا ہونا چاہیے یہ بہت باقی ہے پورا گھر اس کے لئے باقی ہے لیکن اس کے لئے سوچنے کو کوئی تیار نہیں آتما گستتی بھی یہی ہے کہ آتما کے سمبند میں کوئی سوچنے کو تیار نہیں اور جگت کی شانتی کے لئے سوچنے کو بہت بدھی چل پڑی ہیں لیکن وہ آج تک بھی سمبھو نہیں جائن درشن نے تو کیول ایک سوطر دیا اپنے بھاؤں کا کرتا پدارت آپ ہی ہوتا ہے اپنے بھاؤں کا من اپنی سامگری سے کام لینے والا پدارت آپ ہی ہے جو اچیتن ہے وہ اچیتن کی سامگری سے کام لے اس کا اپیوک کرے جو چیتن ہے وہ چیتن کی سامگری کا اپیوک کرے اور نرنتر ہر پدارت اسی طرح اپنے کام میں بیست رہے تو لوکی اور لوکو تر شانتی وہ کہیں سے میند کر کے بھلانی نہیں پڑتی سوابہ بھی کی ستھاپit ہو جاتی ہے اس لئے سوطر پچپنوی کلشتہ یہ ہردائی پر انکت کرنے لائق ہے سواب آدھی بھلان